خوامِ علیاز اور بال یہ مشرق میں آباد سامی اخوام کا مخشور اور سب سے زیادہ مخبول دیوتا تھا یہ بت مذکر تھا اور زہل یا مشکری کا وصنع سمجھا جاتا تھا فینقی کنانی معابی اور مدیانی خبائل خاص طور پر اس کی پرستش کرتے تھے اس لئے بال کی پرستش قہد قدیم سے جلی آتی تھی اور معابی اور مدیانی اس کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عز سے پوچھتے چلے آتے تھے چنانچہ شام کا مشہور شہر بال بگ بھی کسی کے نام سے منصوب تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین میں کسی کے پرستاروں سے واسطہ پڑا تھا بعض مورقین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بدھ خوبل بھی یہی بال ہے بال دوتا کی عظمت کا یہ حال تھا کہ یہ لوگ اس کو مختلف ناموں سے موسم کرتے تھے چنانتے تورائت میں سامی خوموں کی پرستش بال کا ذکر کرتے ہوئے بال کو بال بریس اور بال فہور کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے اور ارخونیوں کی یہاں بال ضبوب کا اور اضافہ پایا جاتا ہے کلدانیوں کی یہاں بال بے کے ذیک کے ساتھ بولا جاتا ہے اور وہ اکثر بیل اور بیلوس یا بال اور بالوز نہیں کہتے تھے سامی اور عبرانی زبان میں بال کے معنی مالک سردار حاکیم اور رب کے آتے ہیں یہود یا مشرقی اسرائیلیوں کی یہاں بال کی پرستش کے لیے مختلف موسموں میں عظیم عالی شان مجالز مناخت ہوا کرتی تھی اور اس کے لیے بڑے بڑے حیکل اور عظیم عالی شان خوربان داہیں بنائی جاتی تھی اور کاہین اس کو بخورات کی دھوئیں دیتے اور اس پر ترہا ترہا کی خوشبیں چڑھاتے تھے اور کبھی کبھی اس کو انسانوں کی بھینڈ بھی دی جاتی تھی کتب تفسیر میں منخول ہے کہ بال سونے کا تھا بیزگز کا خط تھا اور اس کے چار مو تھے اور اس کی خدمت پر چار سو خادم مخرر تھے حضرت علیاز علیہ السلام کے زمانے میں بھی یمن و شام کا یہ بدھی محبوب تھا اور حضرت علیاز علیہ السلام کی خوام دوسرے بھتوں کی ساتھ خصوصیت سے اس کی پرستش کرتے تھے چنانچہ اسی تقریب سے قرآن عزیز میں اس کا ذکر آیا ہے بے شک علیاز بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ انہوں نے اپنی خوام سے فرمایا کہ تم اللہ سے ٹڑتے نہیں ہو کہ تم بال نامی بدھ کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالی کو چھوڑ دیتے ہو اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باب داداؤں کا رب ہے لیکن خوم نے انہیں جھٹلایا پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے سوائے اللہ حضرت علیہ کے مخلص بندوں کے ہم نے علیاز علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ علیاز پر سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایمان داربندوں میں سے تھے موسیقا